سب کی دنیا کا قدیم اور جانا پہچانا نام گلزار سہت تواخانہ ریجسٹر ہر بیماری کی شافی علاج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا معالج حکیم راشد الوی آج اس موضوع پر میں بات کروں گا وہ مسوروں کے حوالے سے ہے کہ مسوروں کی سوجن جسے ورم لسا یا جنجے وائٹس کہتے ہیں اور مسوروں سے خون آنا جسے لسا دامیہ یا گم بلیڈنگ کہتے ہیں ناظرین اس کے چند ایک اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں خون کی یا سفراء کی زیادتی کی وجہ سے بھی مسوروں سے خون آتا ہے بعض اوقات بلگم کی زیادتی کی وجہ سے بھی مسور متورم ہو جاتے ہیں سفیدی مائل ان کا رنگ ہو جاتا ہے یا گدلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد فساد خون کی وجہ سے بھی یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے بھی مسوروں سے خون نکلنے لگتا ہے اور اس کے وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مسوریں سو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر رگیں کمزور ہوں اور خون سے پور ہو جائیں تو ان کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے وہ نیلی ہو جاتے ہیں اور خون رسنے لگتا ہے اس کے علاوہ بچوں میں دانت نکلتے وقت کے زمانے میں بھی ان کے مسوریں سو جاتے ہیں متورم ہو جاتے ہیں تو ناظرین اسباب کے مطابق ہی علاج کرنا چاہیے اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ پانی کے اندر نمک اور پھٹکری ڈال کر اس سے کلیاں کی جائیں تو اس سے فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے نسخہ اس کے لیے نوٹ فرمال ہیں یہ مسوروں سے خون آنے کو بھی روکے گا اور سویلنگ کو کم کرے گا مسوریں جو سوجے ہوئے پھولے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اور عزیز ٹھیک ہو جائیں گے کتھ سفید مازو سبز بغیر سراخ کے پھٹکری بریان گلے سرخ گلنار فارسی یعنی انار کے پھول کندر اکاکیا اور سنگے جرہ یہ جتنی چیزیں ہیں ہم وزن لینی ہیں بے شک پانچ پانچ گرام لے لیں یا دس دس گرام لے لیں ان کو باریک پیس کے صفوف بنا لیں اور اس صفوف کو جو ہے وہ پاودر ہوگا اس کو چھان کر مسوروں پر ملنا ہے صبح و شام مسوروں پر ملیں انشاءاللہ ورزیز فوری طور پر خون آنا باندھ ہو جائے گا اور چند دن کے استعمال سے یہ بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اپنی صحت کا خیار رکھا کریں صحت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے مدتب تشریف لا سکتے ہیں آنے سے پہلے اپائنمنٹ لینا ضروری ہے اور میرا چینل گلزارے صحت کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اپنی صحت کا خیار رکھا کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ